وقفے کے بعد مہتاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے سر جہاں سے ہم نے ڈسکشن ختم کی تھی آپ سر اس زمانے میں ایف بی ایس کہتے تھے کافی عرصہ رہے بھی بغیر کسی کنٹورورسی میں جائے آپ چھوڑ کے کیوں گئے تھے سر چھوڑنے کی بیشما ریزنز تھے ایف بیشمار وجوہات تھیں زیادہ وجوہات یہی تھیں کہ کچھ جو ہے ایسٹیمیشنز کے اوپر ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اس کے آدمی جو نہیں اس لیول پہ آتا تو پھر اس قسم کی پرابلم ہوتی ہے سو ایف بیشنز ہوتی ہے سو ایف بیشنز ہوتی ہے یہ شاکت عزیز صاحب کا زمانہ تھا سر ہاں وہی زمانہ تھا اچھا سر مجھے یہ بتائیں اس کا پھر یہی حل نہیں ہے کہ پی بی ایس کو فل اٹانومی دی جائے اور جو ابھی ہاف کک قسم کی دی ہوئی ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں جی اب پچھلے دنوں میں انہوں نے فینانس مرسٹری کی دومین سے نکال کے پلاننگ کمیشن کی ڈومین میں دے دی ہے ایک گورننگ کاؤنسل بنا دی ہے گورننگ کاؤنسل میں پھر گورنمنٹ نومینیٹ کرتی ہے اور فینان اس کو منسٹر چیئر کرتا ہے تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں کس طرح کی جو اٹانومی دی جائے کہ پی بی ایس جو ہے وہ ایک انڈیپنڈنٹی دھارہ بن سکتا ہے دیکھو نو آئیڈلی سپیکنگ جو ہمارے پاس مارڈل اس وقت ہیں وہ جو کامیاب ہیں آپ کے جو بیور آف سٹیٹسز ووڈ کے اندر اس میں تو اٹانومی جو اینا انٹر سنسل میں دیکھا جائے کہ دیا میک انڈر دا سپریویزن آف دا پارلیمنٹ یہ ایک مارڈل ہے ٹھیک ہے سر دوسرا مارڈل یہ ہے جیسے کہ آپ کا جو ہے آئیٹری جنرلز ہے وہ بھی ایک مارڈل ہے کہ وہ جو ہے اٹانومی ہے اس کو لیکن وہ انڈر ملیسٹی آف فنانس ہے سیم از دا کیس بیور سٹیٹ بینک اور وہ ایشو چل رہے ہیں ان کے اٹانومی کہ کتنی ہونے چاہیے کتنی نہیں ہونے چاہیے آپ کے پاور پارٹس کے جو ایشوز ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ لیکن وہ ایک وہ ایشوز ہیں جو ہائی لیول جو ہے نا لیول پہ ڈیسائیڈ کرنے پڑیں گے لیکن اس وقت امیجیٹلی جو ایشوز ہیں آپ کے اندر وہ جو حل طلب ہیں وہ ایک تو یہی ہے کہ اس کی جو مین پاور ہے قوالیٹیز جو ہے اس کی وہ آپ جو ہے اس کو ایمپروو کریں بائی انڈکٹنگ کوالیفائیڈ پرسن انسینٹیو وائز دیم اور پھر جو ڈیٹا کی جو قوالیٹی ہے وہ ایمپروو کریں جیسی کہ میں مثال دینا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ایگری کرچر سٹیٹس سکس جو ہے وہ آپ کا پرونشنل ڈومین ہے وہ پرانے وقتوں کی مہدالوجی چال رہی ہے آپ کے سیمپل بیس جو ہے وہ وہ کر رہے ہیں کہ ایک جو ہے قطع جو ہے زمین کا جہاں گندم ہوئی 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 ہے اس کے سینٹر کے اندر لیٹس ایک فیفٹین ٹوئنٹی کا جو ہے بلاک بنا لیتے ہیں اس کے اپور ایسٹیمیشن بنا لیتے ہیں وہ میتھل جال رہے ہیں پرانے وقتوں کے اس کی طرف میں آتا اب جو ہے دیکھیں نا لیٹس ٹکنیک آ چکی ہے کرافٹس ایسٹیمیشن کے اندر سیٹرائٹس کے طرح کام ہو رہا ہے وہ میتھل ہے کیا ہیں جس کے اندر ایرر آف جو ہے امیشن کی وہ کم ہو ایسٹیمیشن بہت امپور ہو چکے ہیں تکنالوجی کے وزر سے تکنالوجی کمپنٹ لے کے آئیں اس کے اندر پھر کوالی فائیڈ لوگ وہاں پہ رکھیں جب تک تکنالوجی کا زور آپ نہیں اپنائیں گے ایسٹیمیشن کے میٹھڈ آپکے کمزور رہیں گے سیم اس نے کیسب ہے اور اثر سیکٹرز کے اس کے اندر جو آپ سربے کر رہے ہیں سربے اور ویری ایوٹ فر ایک زمپل آپ کا جو بیس ہے وہ ٹو زیرو فائیو ٹو زیرو سکس کا ہے سولہ سال ہو چکے ہیں سولہ سال جو بیس نہیں چینج ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اندر میجر فلاس ہیں بیشمار قسم کی نیچر جو ایک نام ایکٹیوٹیز ہے وہ کیپچر نہیں ہو رہی انفارمر سیکٹر کیپچر نہیں ہو رہا پھر جو ہے اس کی جو ہے پرانے ڈیٹرز کے بیس کے اوپر آپ جو ہیں ایکسٹرپولیٹ کرتے ہیں کہ پرانے دو سروے ہوئے ہیں یا سینسرز ہوئے ہیں دو پیریڈز کے اندر جو تو گروہ ریٹ آئی ہے وہ آپ ایکسٹرپولیٹ کر کے ان سالوں میں اسعمال کر رہے ہیں تو جو کانسٹنٹ گروہ کا مسئلہ ہے وہ بھی ایک ہمارے ہاں مسئلہ چل رہا ہے یہ ہسٹوریکلی پرابلہ ہمارے ہاں فرنشل رسورس بھی دیں اور کالیٹی آف ڈیٹا شوڈ بھی کالیٹی آف ڈیٹا جو ہے نا ہمارے ہاں میجر پرابلنز بھی ہیں آپ کے اندر جو ہیں اس کے بعد آپ کے جو ہیں سروسز کے اندر تو بے اتحاشا پرابلنز ہیں کیونکہ سرویز جو ہیں کہ اس کی بیس پہ آپ جو ہیں اسٹیمیشن کرتے ہیں وہ بڑے پرانے ہیں کانسٹنٹ گروہ ریٹ اسعمال کر رہے ہیں لیٹسٹ قسم کی سروسز انٹریڈیوز ہو جگئے ہیں سسٹم کے اندر وہ کیپچر ہی نہیں ہو رہی ہمارے ہاں جو ہے جو ہے نا آپ نے کس طرح اشارہ کیا وہ یہ ہے جو میں اس کو ریسپانڈ دوں گا کہ ہمارے طرف زیادہ زور جو ہے وہ گروہ کی طرف ہے گروہ آف جی ڈی پی گروہ آف اگری کلچر اور سب سے زیادہ امپارٹنٹ اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ جو ایکٹیویٹیز کیپچر نہیں ہو رہی اس کو انکلوڈ کریں تاکہ آپ کا بیس زیادہ بڑے یعنی کہ جی ڈی پی بزاتے خود زیادہ بڑے رادہ دین کہ آپ گروہ کی طرف جا رہے ہیں گروہ بھی امپارٹنٹ ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے لیکن اس کا بیس کی بھی طرف دیکھیں سر وہ کم از کم جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کو کیپچپ تو کریں بالکل ٹھیک ہے اس سے وجہ سے ہمیں بے شمار فائدہ ہوگا فار اگزمپل کہ ہماری نیشنل انکم بہت بڑی جائے گی ہمارا اس فائکل ڈیٹا سے کس لیول جو ہے آپ کا انٹرنیشنل پارٹی کے اندر وہ بہتر ہو جائے گا جی ڈی بی پر کیپٹا بہتر ہو جائے گا ہماری انکم ڈسٹریبیشن کے انڈیگیٹرز امپروو ہو جائیں گے تو اگر آپ جہاں اب بیسس کا جو ہے نا وائٹ کریں گے تو آپ کی ہاں بے شمار اس کے جو ہے نا آپ کو بینیفٹ آور ملے گی سر یہ بیسنگ انٹرنیشنل سٹینڈڈڈ کے دس سال کے بعد ہونی چاہیے نہیں بیسس یہ آپ کے دپینڈ کرتے ہیں آپ کی اگر اکنامس ڈیوٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے سر اب بھی دیکھنے سے سولہ سال ہوگی اچھے کنٹری جو ہیں جو کے ریسورسز اس کے اوپر دے رہے ہیں ان کے اندر فائی ویئرز کا ہے کیونکہ فائی ویئرز کا اندر بیشمار ایکٹیوٹی نہیں آ جاتی ہے آپ نے بھی دیکھا ہے کہ سربسل سیکٹر کے اندر وہ سربسل سیکٹر نہیں رہے جس میں کہ ہم ویڈ کا کرتے ہیں لانڈری کا فلان کا فلان کا آج کال تو ایشو بیشمار اتنی زیادہ سربسل آ چکی ہیں کہ ان کو کیپچری نہیں کر پا رہے آپ سر یہ سربس میرے خیال میں پی بی ایس کر چکا ہے لیکن وہ بیسیکلی ری بیسنگ کر نہیں پا رہے پتہ نہیں کاریسری نہیں پا رہے اگر وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر ایکسپیٹائز کا مسئلہ ہے دیفنیٹی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اناف کیپیبیلیٹیز نہیں ہیں ان کے اندر اس کے اوپے ٹریننگ کریں ٹریننگ انسٹیوشنز ہیں ہمارے ہاں اس کے اندر پاکستان بیورو سٹیڈیس کے اندر وہ ڈارمنٹ ہے اگر سپوز کیجئے کہ وہاں پہ رسورسیں نہیں ہیں جہاں پہ رسورس ہیں وہاں پہ وہ کورسز کار لیجیے پاکستان پی پی ایم آئی ہے جی سار پرانر کمیشن کا اندر وہاں پہ آپ یہ کورسز کرا دیں سار مجھے یاد ہے میں نے خود ایک پی بی ایس کا وہ ٹریننگ کا تھا ٹریننگ تھا وہ وہ بقیدہ ایک سنٹر تھا ہی بڑا اچھا وہ کمزور ہو چکا ہے مطلب پہ کہاں نہ ہونے کے برابرے ٹریننگ ونگ اور وہاں پہ وہ ٹریننگ دیا کرتے تھے لوگوں کو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کے ساتھ ساتھ ایکٹیوٹیز کمزور ہو چکی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کو ری ویمپ کریں اگر ری ویمپ نہیں کر ساتھ امیجر کا آپ کے پاس رسورس نہیں ہے کہ جہاں رسورس ہیں جیسے میں نے مثال دی ہے پی پی ایمائی تو وہاں پہ اگر سٹرکچر ہے وہ بھی کمزور ہے پلاننگ کمیشن کا وہ بھی کمزور ہے اس کے اندر بھی آپ نے بڑی پرابلم ہے لیکن چلو ایک سٹرکچر بنا ہوئے ہے تو وہ آپ کے with minimum resources you can train people تو یہ ایک طریقہ ہے کہ جتنے بھی resources ہیں اس کو آپ نے harness کرنا ہے with minimum efforts time and resources یہ کر سکتے ہیں آپ اچھا سار ایک جو ہے اور آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے اس پر بات کرنے کے لئے سار آئی ایم ایف کی بھی یہ recommendation ہے لیکن پاکستان اس کو implement نہیں کر رہا اور یہ جو controversy اس سے بھی جان چھوٹ سکتی ہے آئی ایم ایف یہ recommend کر رہا ہے جی کافی سالوں سے کر رہا ہے کیا آپ quarterly growth کا figure دیں آئی ایم ایف نے یہ جو ہے نا یہ جو اپنا quarterly کا base پہ تھا ان کا بنا دی طور پر مقصد یہ تھا جو کہ actually ہمارا بھی ideal ہونا چاہیے کہ جیسے میں نے عوائل میں کھا تھا کہ ایک نامہ status اس کا goal یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو آپ کے policies بنا رہی ہیں اس کو monitoring بھی کریں for example GDP inflation investment کے جو ہے نا آپ کے جو آپ نے top policies بنائی ہیں وہ کیا آیا وہ achieve کر رہے ہیں اس process کو آپ monitoring کا منام دیتے ہیں تو best method is کہ اس کو منتری base پہ کریں it's very expensive exercise تو پھر quarterly base پہ کریں کہ quarterly base کا ہمارے پر target یہ تھے یہ achieve ہو رہے ہیں اگر نہیں achieve ہو رہے ہیں تو اس کو جو ہے دوبارہ آپ جو ہیں road پہ لے کے ہیں دوبارہ جو ہے نا اس کو پٹری پہ لے کے ہیں تاکہ modify کرسے کے اپنے goals وغیرہ اور جو resources آپ کے پاس ہیں اس کو آپ نے re-channelize کریں تاکہ آپ goal achieve کرسے کے تو monitoring purpose کے لیے آئی میف کی یہ پندرہ بیس سال سے ہی کوشش یہ ہے کہ پاکستان جو ہے bureau of status 6 اور regional جو آپ کے جو ہے offices ہیں provincial level پہ وہ آپ کے اپنے account بنائیں اس میں کافی کام بھی ہوا تھا way back لیکن اس کو جو ہے نا وہ آگے نہیں بڑھا سکے ایک زمانے میں سر مجھے یاد ہے پی بی ایس نے quarterly figure دیا بھی تھا بل جا کہا آپ نے یہ اپنے noon league کے زمانے میں بلکل یہ ہوا تھا ایک quarter دیا دوسرے quarter میں کام آیت بند کر دیا اس میں مسئلہ یہ پڑ گیا تھا کہ اس وقت جو ہے اس کے اندر کافی controversy پڑ گی تھی کہ ان کی جو ہے estimation methods data ki qualities data ka end time flow کیونکہ quarterly کا اندر یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ آپ کے data کا flow بڑا فاسٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ quarterly basis بھی کرسکیں دوسرا مسئلہ وہاں پہ یہ چلا تھا کہ کچھ ہماری جو ہیں agriculture sectors کے اندر جو ہے نا period of estimation جو ہے آپ کے مختلف crops کا ہے اور ان کا جو ہے growth کا جو concept ہے وہ کوئی match نہیں کر 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 پاتے تھے تو اس کے اندر انہوں نے bifurcation کرنا تھا data اس کو وہ issues آپ نے جگہ تھے کچھ ایسی organization ہے جو کہ آپ ایک national level پہ organizations ہیں اس کو جو ہے regional level پہ جو ہے نا ان کا data کو bifurcate کرنا so basically it's the issues of how to use the data ایک اور اس کو quarterly estimation کی طرف لے کے جانا اس میں آپ کے resources بھی چاہیئے اور manpower کی training بھی چاہیئے تو یہ exercise کی گئی لیکن وہ on the way ہم نے چھوڑ دی اس کو زیادہ دیر ہم نہیں چلا سکے کیونکہ اس کے اندر زیادہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ follow of data plus quality of manpower یہ جب تک improve نہیں کریں گے یہ نہیں پڑھیں گے اس کے علاوے آج کل اور issue بھی آ رہا ہے جی سر وہ آپ کا ہے آپ کا environment کی green accounting جی سر دنیا جہان میں یہ جو ہے نا یہ جو ہے نا آپ کی green accounting environment accounting concept ہے national accounts کے اندر یا تو ان کو ایزے separate جو capsules بنا کے module بنا کے یہ دیں وہ exercise بھی ان کو کرنے چاہیے regional accounts quarterly accounts اور environment accounting یہ ہمارا feature ریجنڈ آنا چاہیے regional accounts سے برادہ آپ کا provinces provincial level پہ اندر کیونکہ دیکھیں نا provincial بھی جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کی بھی تو autonomy آپ کے نظر آئی ہے نا eighteen amendment کہتا ہے جی تو وہ بیشمار جو ہے نا آپ کے سبجٹ وہاں پہ transfer ہو کے ہیں سر ان کی provinces کی gdp اپنی ہونی چاہیے نا ایکجیکٹلی ریجنل کونٹسیسی کا نام ہے نا ہر provinces انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ ایک جگہ پہ اوپر پاکستان بیور آف سٹیٹسز کے اندر بھی ان کو training دی ان لوگوں کو لیکن وہ بات یہ ہی ہو چکی کہ وہ جو ہے نا وہ آگے نہیں لے کے جا سکے کیونکہ وہ quality of manpower نہیں آرہی آپ کے اندر سے جب تک quality of manpower نہیں آئے گی نا آپ کے اندر ان کو آپ incentivize نہیں کریں گے resources نہیں دیں گے لیکن سر ایک وجہ سر آپ یہ نہیں سمجھتے کم از کم میں as a journalist ہم اتنے ایکسپرٹ تو نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں سر جو provincial bureau authorities ہیں پی بی ایس بھی جو ہے اوپر کے لیول سے لیک اگر نیچے لیول یا middle level پہ جائیں بڑے فرسٹریٹڈ لوگ ہیں سر بیٹھے ہوئے کوئی ان کو incentive نہیں ہے جس grade میں وہ آئے تھے اسی میں retire ہو کے جا رہی ہیں نا کوئی promotion ہے نا کوئی path کی career کوئی ان کی کوئی چیز ہے یہ جو ہے آپ کی پاتھ جو incentivize میں بات کر رہا ہوں اسی کا ایک component یہ ہے کہ ایک تو ان کو اچھی remorations دیں professionalism کو inclicate کریں independence دیں اور ساتھ ساتھ ان کے اندر جو ہے یہ جو ہے نا promotion channels ان کے اندر جو ہے fast رکھیں ہمارے ہاں جب میں وہاں پہ تھا تو ایک very competent officers جو تھا وہاں پہ national conference میں تھا he was in one grade for the last 22 years he was a power excellent لیکن وہ پوسٹیں نہیں ہیں وہاں پہ جب پوسٹیں آپ آگے وہ نہیں ہوں گی تو وہ نیرو پیرمیڈ ہوگا تو پھر وہ جو ہے وہاں پہ جو ہے لوگ جو ہیں وہ بدل ہو جاتے ہیں بدل ہو کے پھر جو ہے اس کا quality کی اوپر وہ affect کرتے ہیں اب وہ ہی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہاں پہ آج کل وہ ایک انٹرنیشنل پارڈی کے اندر آج کنسلٹن کام کر رہا ہے اور throughout the career جتنا ہوں گزارا اس نے وہ آپ کا جو ہے ایک grade 18 میں retire ہوا ہے گورنمنٹ کے اندر آج اس کی یہ قدر ہے انٹرنیشنل نیبل پہ اس کی یہ قدر ہے کہ وہ آج کنسلٹن کام کر رہا ہے اس وقت یہ ایک بہت بڑا gap ہے آپ کی بہت زیادہ ہے اس gap کو ہمیں بیٹ کرنا چاہیے سر یہ بھی دیکھیں نا آپ پی بی ایس بنا دیا autonomy دے دی وہ rules of business سے change کیے سر اس کی اب آپ یہ نازل گئے rule of business کے اندر دیکھیں نا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں reforms کے اندر reform is a continuous process it's not a one time exercise ٹھیک ہے سر اس کے اندر hiccups ہیں اس کے اندر constraint ہیں اس کے اندر resistance ہیں ہوتی ہیں آپ کے اندر کچھ انٹرسٹ گروپ ہوتے ہیں power play ہوتا ہے وہاں پہ اندر اس کو آپ نے minimize کرنا ہوتا ہے اور وہ minimize یہ کرنا ہوتا ہے جتنے بھی effective لوگ ہیں ان کو اندر آپ نے incentivize کر کے ان کو کچھ نہ کچھ حل دینا پڑتا ہے for example جب دیکھا کہ آپ نے manpower بہت سرپرس ہو گئی ہے تو آپ نے golden shake کر دیا golden shake basically incentive to lead the organization اگر آپ ویسے نکال دیں گے they will be angry ویسے نہیں نکال سکتے انسینٹو دے کے اس کو کہیں گے بھئی آپ فارغ ہوں یہاں پہ اس طرح دیکھئے نا جتنے بھی آپ کے جو ہیں یہاں پہ interest group ہیں ان کو آپ نے incentivize کرنا پڑے گا اور down to worth آپ کے اندر یہ کام کہتے رہتے ہیں professionalism دینے آنے پڑے گی اور جو آپ کے جو governance reform جو آپ کا agenda لے کے لیا ہوا ہے اس کو آپ implement کرنا پڑے گا جہاں resistance ہیں ان کو توڑنا پڑے گا سر ایک simple کر دوں اگر میں اس سوال کو مزید آپ یہ دیکھیں ہیں ایک طرف statistics ڈیوین کا سیکٹری ہوتا ہے دوسری طرف چیف سٹیٹیشن ہوتا ہے اب جو بھی سیکریٹری آئے گا فیڈرل سیکریٹری اس کی خواہش تو یہ ہوگی کہ سارا کچھ اس کے پاور میں رہے جو چیف سٹیٹیشن ہوگا وہ تو یہ ہم ڈرولز کو کلیر کیوں نہیں کر دیتے وہ اس لیے کہ وہ جو ہے نا آپ کو پوری اٹانمی نہیں دی اس کا جو ہے نا simply یہ یہ ہے کہ اگر وہ اٹانمی ہوتی تو اس کا جو ہیڈ ہے in true sense چیف سٹیٹیشن ہی ہوتا یہاں چیف سٹیٹیشن ہی ہوتا اگر اٹانمی آپ نے دی ہے آپ نے جو ہے نا یہ جو آنا half baked جو آپ نے آدھا تیتر آدھا پٹیر کر دی ہے اوپر آپ نے وہ بھی رکھا ہوا ہے نیچے آپ نے اس چیز سٹیٹیشن رکھا ہوا ہے جو کہ اس آنسریبل ٹو ہیم یہ جو سسٹرم ہے یا ہائی بریڈ سسٹرم ہے it will not work آپ نے اگر اٹانمی دینی ہے تو آپ کو true sense میں اٹانمی دینی ہوگی اور اگر suppose کہ یہ اٹانمی نہیں دینی ہے تو چلو فیر پلے کے لیے اس کو جو ایرا سپیس دیا جائے وہ بھی نہیں دیتے for example آپ نے آپ دیکھا ہے کہ یہ نیشنل کاؤنٹس کے جو ڈیٹا آیا ہے جو آپ کے جو چیف سٹیٹیشن ہائی کو نہیں آج کل لیکن جس نے بنائے ہیں اس کو present نہیں کرنے دیا اس کو defend نہیں کرنے دیا اگر وہ کرتا تو situation کو شور ہوتی definitely اور اس کی creditability بھی ہوتی اور اس کو بھی پتا ہوتا کہ بھئی میں نے maximum effort کر کے دینی ہے لیکن صاحب خود بھی سم نے آنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ لیتا بات ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اندر جو ہے نا کچھ نہ کچھ آپ کے اندر problem تو ہیں جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ اس پائے کے لوگ نہیں ٹھیک ہے سر جب آپ پائے کے لوگ لے کے آئیں گے تو پھر autonomy دیں گے ان کو space دیں گے تو system would flourish system اس لیے flourish نہیں ہو رہا کہ ان کے لیے پاس space نہیں ہے ٹھیک ہے سر اچھا سر ایک آخری سوال مجھے یہ بتائیں کہ کون سے دو تین چار ایسی recommendations ہیں سر کہ جو حکومت کے سامنے اگر رکھی جائیں تو ہمارے data کی credibility بھی بہتر ہو اور data کی quality بھی بہتر ہو جائے سر اس میں سب سے پہلے تو یہ بات یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا آپ جو ہیں war footing کی اوپر آپ جو ہیں اس کے اندر resources دیں جو ہیں اور جتنے بھی آپ کے جو سرویز جو ہیں بہت ہی پرانے ہیں ان کو جو ہیں نئے سرویز جو ہیں نا وہ conduct کرائیں فر ایک زمپل آپ کے جو ہے small scale manufacturing کے اندر بہت پرانے data کی اوپر چل رہے ہیں services کے اندر پرانے data پر چل رہے ہیں اندر سو سب سے پہلے تو وہ جو بہت ہی weak areas ہیں ان کے لیے latest survey کرائیں اور دوسرا یہ ہے کہ immediately جو ہیں ان کے جو ہیں professional cadres ہیں ان کو آپ incentivize کریں اور تیسرا یہ ہے کہ ان کو training دیں اور چوتھا یہ ہے کہ ان two senses کو autonomous بنائیں autonomous اگر جو ہے جو ہے امیجیٹ اگر اگر وہ تو ideal قسم کی situation ہے ہمارے system میں تو جو ہے جو بڑی powerful organizations ہیں state bank ہوا ہے جنرل ہوا وہاں بھی ابھی جو ہیں controversy چل رہی ہیں کہ کسا تک دیں کسا تک نہ دیں اگر ہم اس level تک نہیں جا سکتے تو at least ان کو breathing space دیا جائے ٹھیک ہے سر کہ جیتے ہیں آپ کے جو ہے first of all down to earth you have to employ professional people give them market package اور جو ہیں آپ ان کو سپیس دیں دسین ویکنگ کے انتر صحیح سر اور ساتھ ساتھ جو ہیں جو training کا component ہیں آپ کا local training as well as foreign training یہ بہت ہی important ہے ہمارے ہاں سب سے زیادہ problem آئی ہے کہ local level پہ ہم training نہیں دے سپیس اور foreign جو آپ کے جو resources ہیں وہ بھی drive ہو چکے ہیں for example انتہ پاس جو ہیں ہمارے ہاں UNDP USA world bank وہ resources دیتے تھے تو ہمارے لوگ باہر trained ہوتے تھے وہ بھی جو sources ہیں وہ drive ہو چکا ہے local institution آپ نے develop نہیں کر پائیں جس کے وجہ سے quality manpower جو ہیں آرہے ہیں اچھے سر ایک چیز بڑی important ہے ایک تو ہمارے بولت میں conspiracy theory بھی بڑی ہوتی ہے جی اے زی آپ کو بتا ہے کافی عرصہ پی بی ایس ایف بی ایس کو training اور وہ ساری technical training ان کی طرف سے تھی لیکن اس زمانے میں لوگوں کو اعتراض تھا کہ وہ data تک ان کو access ہے جی پتہ نہیں کون سا پاکستان کا data ہے جو ہے تو اس میں کس طرح سے جو ہے وہ ہم اور bestest میں کیا option ہے ہمارے پاس best option میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا کوئی issues تھا آپ کے اندر کے جی کوئی data leakages کے issues تھے یہ کوئی issues کس تھے کیونکہ ہمارے ہاں جو ہیں جتنی بھی جو اس وقت activities ہیں آپ کے اندر وہ جو پرانی activities ہیں وہ بھی نہیں capture ہو رہی جائے جائے کہ latest activities جو ہیں یا sensitive activities جو ہیں نا وہ اس کو capture کر سکیں وہ تو ہمارے ہاں میرا کے حالے کہ possible نہیں ہے کہ سب سے مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ اس وقت جو سالوں حادثات سے جو data آپ کے پاس جو ہے وہ surface پہ نہیں آ رہا include نہیں کر رہے پہلے تو وہ مسئلہ ہے جو sensitive issues کے چکر ہیں جو آپ کے strategic type جو data ہے وہ تو بڑی دور کی کہانی ہے تو یہ تو میرا حالے کہ یہ بیسے باتیں کرنے کی بات ہیں کہ لوگ جو ہیں کوئی discourage کرتے ہیں میرا اپنا یہ ازازی طور پر ایک خیال ہے کہ جہاں جہاں بھی آپ کو help ملے آپ کو لینی چاہیے ٹھیک ہے سب اور اگر local نہیں ہے تو foreigner اگر آپ کو help دینا چاہتے ہیں foreign training دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لینی چاہیے کیونکہ it's very useful activities جب تک کہ manpower کی quality return کا جو ہے نا development نہیں ہوگی یہ آپ آگے system نہیں آسکتے کیونکہ ہمارے ہاں جو آپ کا جو agenda ہے regional accounts کا quarterly accounts کا green accounting کا وہ جو data plus جو ان کے جو standard ہے for example IMF کے جو نا ان کے جو manuals ہیں وہ ان کے پاس جو ہے ان کا جو standard رکھے ہوئے ہیں یہ ڈی ایس ایس ای جو ان کا ہے سب وہ capture کرنا جو ہے نا وہ ہمیں ہمارا goal ہونا چاہیے ٹھیک سر اچھا وہ possible اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ آپ اس کے اوپر پیسہ خارج کریں گے ٹھیک سر کیونکہ آپ نے بھی دیکھا اگر پاکستان کے اندر وہی institution strong ہیں جن کا اپنے manpower quality کے اوپر زور دیتا ہے جتنی بھی institution اگر ہمارے پاکستان کے اندر strong ہیں وہ ہی ہیں جنہوں نے کہ education score team کو priority دی ہے ٹھیک ہے سر اور incentivize کیا ہے in terms of pay scales in terms of wages in terms of remuneration in terms of promotion یہ جب total package دیکھیں گے تو پھر ہی اس کی بات بڑے گی اور یہ جو سالہ سال سے controversy چل رہی ہے اسے ہمیں چھوٹا کرنا مل جائے گا اسے سر ہماری capability ہے جی ہم میں تو حیران ہوں چونکہ میں بائی سال ہو گئے ہیں جنرلزم کرتے ہوئے ہر ساری یہ controversy ہے نہیں اسے controversy ہے کہ ہر ساری deterioration ہوتی جا رہی ہے آج سے بیس سال پچیس سال پہلے جو ہے نا لوگ they were fully trained اور تھے کہ ان کے اندر بڑے incentivize system نہیں تھا promotions نہیں تھی لیکن training کے لئے آج سے وہ strong تھے آج کی نہیں صبح تھے یہ جو مسئلہ جو ہے نا یہ پاکستان کے اندر یہ صرف statistics کے ساتھ نہیں ہے یہ آپ کے جو economist کے ساتھ بھی ہے یہ آپ کے health services کے ساتھ بھی ہے یہ جتنے بھی آپ کی educationist ہیں agricultureist ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا جو ہے نا اشکار ہیں اسی قسم کا اس کی وجہ سے ہماری جو ہے نا growth نہیں ہو رہی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ policy making کے اندر evaluations کے اندر monitor کے اندر جو steer کر رہے ہیں وہ اپنا دی طور پر جو ہے وہ اس professions کے down to earth جو manpower نہیں ہے تو پھر اس کی جو ہے نا وہ بد لوگ کے وہ پیچھ آٹ جاتے ہیں کچھ جو ہیں ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کے بالکل جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ ڈارمنٹ ہو جاتے ہیں انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں کئی لوگ باہر چلے جاتے ہیں ہیں تو پاکستان کا بڑھ بڑھا لاس ہے کہ آپ کے جو quality کے لوگ ہیں وہ top پہ نہیں آ رہے کہتو رجال کا مسئلہ ہے کہتو رجال آپ نے create کی گئی ہے کہتو رجال ہے نہیں کہتو رجال جو ہے آپ نے جو ہے نا ایک artificial create کی گئی ہے کہ آپ پہ merit نہیں ہوگا پھر کہتو رجال exactly merit نہیں ہوگا incentive نہیں ہوگا professionalism نہیں ہوگی space نہیں ہوگا ان کو decine دینے کا تو پھر تو جو ہے نا اچھے لوگ جو نا وہ پیچھے چلے جائیں گے فرنٹ پہ نہیں آئیں گے یہ تو نہیں کہ ہمارے پاس فرنٹ پہ آتے کہو نا یہ فرنٹ پہ داصل میں مسئلہ یہ نا کہ یہ ایک جو ہے issue جو ہے ہمارے ہاں جو وہ چل رہا ہے یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے آپ کا جو controversies آپ کی professionalism versus journalism کی civil bureaucracy کے اندر یہ بڑے پرانا issues ہے اس کو ہم حلنے پر جتنی بھی reforms لے کے آئے ہیں جانسے میں نے آپ کو ابھی کہا ہے کہ governance فارم کا issues جو ہے it's in the hand a very competent officer doctor issues لیکن وہ اس level کی progress نہیں ہونے چاہیے جو کہ ہمیں چاہیے تھا ایک میں بتاؤں اب یہ controversial بات ہے لیکن یہ میں کر رہا ہوں آپ نہیں کر رہے پاکستان میں ترقی کا ایک راز یہ ہے کہ آپ بہت بڑے چاپلوس ہو تو اتنی بڑی ترقی کر لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ دنیا بار میں بھی ہے ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا issues ہے دنیا بار میں بھی یہ ہے لیکن ہمارے society میں کچھ جاتا ہے صحیح ہے سر ہمارے society میں جو جاتا ہے ڈوٹ صاحب thank you very much it's my pleasure it's my honor اور اس عبید کے ساتھ کہ آپ آئندہ بھی ہمیں guide کریں کم از کم ایکانومی کی اوپر planning کی اوپر macronomics اور statistics کی اوپر اس عبید کے ساتھ کہ آپ نے بھی سیکھا ہوگا اس انٹرویو کو غور سے سنیں اور جو پاکستان کے statistics کی issues ہیں ڈوٹ صاحب سے بہتر اس پر کوئی آدمی نہیں تھا تو مہتاب ایدر کو ایک نئے پروگرام تک اجازت دیجئے خدا حافظ شکریہ شکریہ